اس حصے پر پاکستان نے قبضہ جمع رکھا ہے وہاں کی سڑکوں پر اب آزادی کے نارے گنج رہے ہیں کھانے کو روٹی نہیں چلنے کو سڑک نہیں اندھیرے میں زندہ رہنے کے لیے بجلی نہیں ہے ودروہ کی آگ میں پورا غلام اس وقت کشمیر جل رہا ہے سینا ودروہیوں کو بندوقوں سے خاموش کرنے میں بھی ناکام ہو رہی ہے اسلام آباد سے پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف پیوکے پہنچے لیکن جنتہ آزادی سے کم کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں اب سوال ہے کس عالم میں گلام کشمیر پر کب تک قبضہ رکھ پائے گا پاکستان یہ ریپورٹ دیکھیں یاد رکھے وہ ہے کہ وہ بھی چھوڑیا پہنے ہوئے نہیں پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ودروہ شرم سیما پر پہنچ چکا ہے اب ہام سڑکوں پر ہے پاکستان کے سو تیلے رویے کی شکار سالوں سے دبا گصہ اب گھون خرابے کی شکل آکتیار کر چکا ہے پردھان منتری شاواج شریف پاکستان کے قبضے والے کشمیر پہنچے جنتہ سے امن کی اپیل کی لیکن اس کا رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا اُلٹے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل سڑکوں پر آزادی کے نارے لگاتے دیکھیں پیوکے کے سماہنی، سہنسا، میرپور، راولپور، خویرٹا، تکتہ پانی اور ہٹیان بالا علاقوں میں ودروہ شرم پر ہے مزفر آباد میں پولیس نے پرداشنکاریوں پر آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور فائرنگ بھی کی پیوکے کے لوگوں کا ودروہ کیوں آٹھ کی طرح دھدک رہا ہے تین پوائنٹس میں پہلے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد دکھائیں گے اس کا حل کیسے پیوکے کا پرمانینٹ ویلائے ہندوستان میں کرنے سے ہوگا ودروہ کی پہلی وجہ مہنگا لوگ دو سو روپے لیٹر سے بھی مہنگا دودھ خرید کر پی رہے ہیں جبکہ ایک کلو آٹھا خریدنے کے لیے آٹھ سو پاکستانی روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں ایک کلو چھاول دو سو روپے سے ساڑھے چار سو روپے پرتی کلو گرام تردک رہا ہے ودروہ کی دوسری وجہ سالوں سے پیوکے کی پرتی پاکستان کا سو تھیلہ ویوہار پیوکے میں پیدا ہو رہی بجلی کی سپلائی کے سہارے پورا پاکستان چلتا ہے لیکن خود پیوکے میں بجلی پر ٹیکس کمر توڑ بوجھ کی طرح حکومت نے بڑھا دیا ہے ودروہ کی تیسری وجہ وہ ایتحاسی کارن جس کے دہت پیوکے کی آبام پاکستان کو اپنا وطن نہیں مانتی آزادی کے بلند ہوتے ناروں کو دشکوں سے پاکستان کی فوج توپ اور بندوق کے دم پر دبائے ہوئے ہیں لیکن ظلموں ستم کی اب پیوکے میں انتہاں ہو گئی ہے غریبی اور زہالت میں جینے کو مجبور جنتاب اسلام آباد کے تھوپے فیصلے کے خلاف جنگ پر اتارو دیکھ رہی ہے پیوکے میں اس وقت عراجکتہ نے ڈیرہ جمال لیا ہے جدھر نظر جاتی ہے پولس پبلک کے بیچ گھماسان چھڑا ہے سوال ہے کب تک پیوکے کی جنتا سہتی رہے گی پاکستان کی سرکار اور پاکستانی فوج کا اتیاجہ کب تک بنا رہے گا پیوکے پاکستانی فوج کے پالے آتنکھیوں کا اٹھا اس سوال کا جواب ہے پیوکے کا بھارت میں ڈیرہ جو پیوکے پاکستان سے چھین لینے میں خوف کا انبھاو کرتے ہیں انہیں پی ایم موڈی کا دیا جواب سن لیچے کہتے ہیں کہ پاکستان میں چھوڑیاں نہیں پہنی ہے ارے بھی پہنا دیں گے اپنی ریلیوں میں بارم بار کری منتری امید شاہ بھی یہی بات دھوڑا رہے ہیں پاک اکیوپائی کسمیر بھارت کا ہے رہے گا اور ہم اس کو واپس لے کر رہیں گے اس میں کوئی بدلہ نہیں لیکن یہ کیسی سمبھو ہو پائے گا کہ پیوکے کی راجدھانی مزفر آباد میں بھی ہندوستان کا تیرنگا لہرہ تنظر ہے پہلا وکر پیوکے میں ہندوستان کا ڈائریکٹ آرمی ایکشن ہندوستان کی فوج سیدھا غلام پاکستان میں گھسے اور پاکستانی فوج کا سینہ چھیلتی ہوئی پیوکے پر قبضہ کر لے حالانکہ ورطمان وشش دیوستہ میں ڈائریکٹ آرمی ایکشن کے پہلے سارے بکلپوں کو آزمہ لیا جانا ضروری ہے دوسرا بکل سنیوک راشت میں ہندوستان پاکستان پر پیوکے چھوڑنے کا دباؤ بنا ہے تیسرا بکل پیوکے کی جانتا خود ہی ہندوستانی تیرنگا لے کر خود کو آزاب بھوشت کرے اور ہندوستان کی آرمی پیوکے میں ودروہی عوام کو ساتھ دینے اُدھرے آج نہ کل یہ سمبھو ہے لیکن اس کے لیے ہندوستان کو بڑی تیاری کرنی ہوگی اب یہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پیوکے بھارت میں شامل ہوتا ہے تو کتنے فائدے ہیں پہلا فائدہ سیما پار سے آنے والے آتنکوادیوں کا خاتمہ پیوکے میں پاکستان نے آتنکیوں کے سیکڑن لانچ پیٹ بنا رکھے ہیں یہیں سے پاکستان ہندوستان کی سیما میں گھس پیٹ کراتا ہے دوسرا فائدہ اینٹی انڈیا پاکستان چین ٹالیبان دھوری پر لگا بیوکے پر بھارت کے قبضے سے مدھی پورو ایشیا سے دوری سیمٹ جائے گی چین رڑنیتک روپ سے کمزور ہوگا تیسرا فائدہ گلکت بارٹستان کے ذریعے چین اپنے کاسگر سے گواگر بندرگاہ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے سامراج جواد کی مانسکتہ کے فیلاؤں پر روک لگے گی چوتھا فائدہ بیوکے کے گیس اور تیلکار ریسورسز پر ادھکار بیوکے پرکرٹک سنسادھوں سے لیس ہے قبضے کی صورت میں بھارت کی آرثک شکتی میں اس سے اضافہ ہوگا پانچوان فائدہ پرٹن میں بھاری بڑوتری بیوکے دنیا کے سب سے شاندار ٹورسٹ دیسٹینیشن میں سے ایک ہے لیکن کے فائدے تب ہی ہو سکتے ہیں جب بھارت کے پاس اس طر کا گلوبل سپورٹ ہو آرمی ایکشن کے لیے ضروری ہے افغانستان میں پرو انڈیا سرکار ہو اور سنیوکت راشت جیسے سنسطانوں میں امریکہ جیسے دیش بھارت کے ساتھ کھڑے ہو یہ ہونا ناممکن نہیں ہے لیکن ایک جھٹکے میں کرپانا مشکل ہے 2019 کے بعد بدلتی پرستیتی اور پیوکے میں روزانہ ویدرو کی دھدھٹی آگ بھارت کے لیے مفید ہے اور پاکستان کے پورو منتری فواد چودری نے ایک بار پھر سے کانگریس نیتا راہول گاندھی کا سمرتن کیا ویراسط ٹیکس پر راہول گاندھی کے سمرتن میں دیکھے پاکستان کے پورو منتری فواد چودری فواد چودری پی ام موڈی کی تاریف سے بخلا گئے اور راہول گاندھی کے سمرتن میں انہوں نے ٹویٹ کر دیا اس ٹویٹ کے بعد بی جے پی نے کانگریس پر حملہ بولا وہیں پاکستان کی لوٹ نیتی پر بھارت نے حملہ بولا ہے پیوکے پر ویدیش منترالے نے جواب دیا ہے کہ پیوکے میں سنسادنوں کی لوٹ کی پاکستان کی نیتی کا نتیجہ ہے دیکھئے ریپورٹ بھارت میں چنات پاکستان میں تنات راہول کے سمرتن میں پاکستان کے پورو منتری فواد چودری کے ٹویٹ پر بھارت میں گھمسان دوہزار چوبیس کے سیاسی رن میں سیاسی دل خوب زور آزمائش کر رہے ہیں ان چنات پر پوری دنیا کی نظر ہے اور پاکستان بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے پاکستان کی پورو منتری فواد چودری نے ایک بار پھر سے راہول گاندھی کا سمرتن کیا ہے فواد چودری ویراثر ٹیکس کی سمرتن میں دیکھے دراصل بھارتی مولکی امریکہ کی چرچت لے خل ستانند دھومے نے پی ایم کی تاریف کی اور راہول گاندھی پر نشانہ سادھا انہوں نے اپنا ٹویٹ امیری اور گریبی کے سندر میں لکھا ستانند دھومے کی ٹویٹ سے فواد چودری بوکلاتے نظر آئے فواد چودری نے لکھا کی سمبھب ہے کہ سیٹھوں کا لالش اسیمت ہے وہ ہمیشہ زیادہ چاہتے ہیں اس لئے اسمانتہ بڑھتی ہی جاتی ہے راہول گاندھی صحیح ہے جب وہ سمپتنیوں کو اوچت وطرن کی بات کرتے ہیں یہ صرف نیامک دھانچے کے ذریعے ہی سمبھب ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ حالی میں کانگریس نیتا سیم پترودہ نے اماریکہ میں ویراثر ٹیکس پر چرچہ کی تھی جس کے بعد دیش میں سیاسی گھمستان مچ گیا تھا فواد چودری کی ٹویٹ کے بعد ایک بار پھر سے بی جے پی نے کانگریس پر حملہ بولا ہے جس طرح سے راہول گاندھی کا بارم بار سمرتل کر رہا ہے اسے گیات ہوتا ہے کہ کس طرح سے بھرسٹا جاری آتنکوادی پاکستانی سارے کے سارے جو ہیں وہ کانگریسی جو گوستہ کی مواد تھی اس کا زمرتل کرتے ہیں پاک کی لوٹ نیتی پیوکے میں بوال بھارت کا پاکستان پر نشانہ اُدھر پاکستان کی قبضے والی کشمین میں آزادی کی آگ دھدک رہی ہے پیوکے ہنسا کی آگ میں جل رہا ہے وہاں آزادی کی مانگ ہو رہی ہے اس پورے ماملے پر بھارت کی بھی نظر ہے پیوکے میں ویروت پردرشن ماملے پر بھارت سرکار نے پاکستان پر حملہ بولا اور پیوکے کو بھارت کا بند حصہ بتایا موسیقی